لاسٹ اپیسوڈ کے انڈنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہانا نوئی ہینا سے کے اوپر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہا لیے بھلے کچھ بھی نہ ہو پر میرے لیے یہ بہت ہے تمہارا صرف ہاتھ پکڑنا اور تمہیں صرف چھونے سے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے ہینا سے ہانا نوئی کو دیکھنے لگتی ہے اور اس کی دل کی دھڑکن کو فیل کرنے کے لیے اس کی چیش پہ ہاتھ رکھتی ہے اور اس کی مند میں کہتی ہے کہ اس کا دل تو بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے اور کتنا فاشٹ ہے کہ اس کا دل ہمیسا سے اتنا دیز دھڑکتا ہے ہانا نوئی کہتا ہے کہ میں ویسا لڑکا نہیں ہوں جیسا تم مجھے سوچتی ہو میں تمہیں بہت ہی پسند کرتا ہوں اور ہینا سے کو کس کرنے کے لیے آگے ہی پڑھتا ہے ہینا سے کہتی ہے ہانا نوئی ہینا سے کے اوپر گھر جاتا ہے ہانا نوئی کی بڑی پوری گرم ہو جاتی ہے ہینا سے اسے دیکھ کے کہتی ہے ارے اسے تو بہت زیادہ بکھار ہے اور پھر اسے اٹھا کر بیڑ پر سلا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ شاید بیمار ہوگا اور ہینا سے کہتی ہے کہ یہ بیمار اس لئے پڑا ہے کیونکہ یہ روز سوا اتنی سن میں میرا انتظار کرتا ہے ہانا نوئی کہتا ہے میں میرا ہر ایک پل تمہارے ساتھ بیترنا چاہتا ہوں ہینا سے باگ کے جاتی ہے اور وہ ہانا نوئی کی بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کی ہاتھ پیٹ کتنی سوڑ سوڑ سے تڑک رہی تھی اور پھر وہ اس کی گرینڈ مدھر کو فون کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہانا نوئی کی طرح بہت خراب ہے کیا یہاں پر آپ آ سکتی ہے پھر ہینا سے کہ ہانے لگتے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اسے کیسا فیل ہو رہا تھا کیا میں بھی کبھی ایسا فیل کر پاؤں گی پھر ہینا سے نیکس میں ہمیں اس کے گھر پر دکھائی جاتی ہے اور اس کی چھوٹی میں اسے نیچے کھانے پر بلانے آئی ہوئی ہوتی ہے اور ہینا سے کہتی ہے میں کھانا ڈیزرڈ نہیں کرتی اس کی ممی آ جاتی ہے اسے کہتی ہے اس سب کے لئے تم کھانا عویش نہیں کر سکتی پر ہینا سے تو یہاں ہانا نوئی کی بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ اسے کیسے فیل کرے گی اور اسے کیسے سوری بولے گی اور پھر ہمیں اگرے سن میں دکھایا جاتا ہے کہ ہینا سے اسے میسج کر کے سوری کہہ رہی ہوتی ہے اور اس نے میسج میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دو تمہیں کس کرنے کے لئے کہنے کے لئے اور تمہیں ایسا فیل کروانے کے لئے بھی تم اب کیسے ہو جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو مجھے میسج کر ریپلائی کر دینا پھر ہمیں پارس کا ایک سن دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہانا نوئی نے ہینا سے کہا ہوتا ہے فینہ سے کہتی ہے کہ اس کانسل میں تمہیں ہماری ڈیٹ کے بعد والے دن پہ دوں گی تو کیا یہ ٹھیک رہے گا ہاں نو نہیں کہتا ہے ہاں ٹھیک رہے گا فینہ سے کہتی ہے کہ یہ میرے لئے کچھ الگ اور نیا ہوگا کیونکہ میں ہر سال اپنا کرسماس اپنی فیملی کے ساتھیں بیتاتی ہوں ہاں نوڑی یہ سن کے کہتا ہے کیا ہر سال اپنا کرسماس تو وہ اپنی فیملی کے ساتھیں بیتاتی ہو ہینا سے کہتی ہے ہاں میری چھوٹی بہن کو سکیٹنگ کرنا بہت زیادہ پسند ہے اور اس کا سو ہر دن کرسمس والی دن پہ ہی ہوتا ہے اور وہ ایک پرنسس کے طرح سکیٹ کر رہی ہوتی ہے اور اسے دیکھنے میں اور میری فیملی ہمیشہ کی طرح جاتے ہیں ہینا سے کہتی ہے کہ اس کا مطلب تم اپنے فرنڈ کے ساتھ کرسمس پہ سمجھ نہیں بتاتی ہو ہینا سے کہتی ہے ان لوگوں کے پاس میرے لیے سمجھ ہی نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو ہی اپنے ریٹس پہ جانا ہوتا ہے ہانو نہیں کہتا ہے کوئی بات نہیں اس بار میں اپنا بیش دوں گا اور تمہیں کرسمس میں اچھے سے گھوماؤں گا ہینا سے کہتی ہے ہاں میں دیکھ رہی ہوں تمہیں پھر ہمیں پریزن کا سندھ دکھایا جاتا ہے اور ہینا سے نیند میں سے اٹھ کے کہتی ہے کہ آج ہماری ٹوائل ریٹس کا لاسٹ ڈے ہے اور اگر آج کچھ نہیں بنتا تو کیا کل سے مجھنبی بن جائے گی اور کہتی ہے کہ وہ ابھی بھی بیمار ہے اس لئے اس نے مجھے سائت میسیج نہیں کیا ہوگا اور کہتی ہے کہ شاید وہ مجھ سے پریشان ہو گیا ہوگا اسے لگ رہا ہوگا کہ میں اسے پریشان کر رہی ہوں اور پھر وہ صحیح سوتنے لگتی ہے اور تب ہی وہاں پہ اس کی بڑی بین آجاتی ہے اسے کہتی ہے کہ تم اتارو ابھی بھی یہاں ہوں باقی سب تو کب سے گئے وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے اس کی بین کہتی ہے کہ چلو ابھی میں تو چلی اپنے فرنڈ کے ساتھ اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہینا سے پھر سے سب سوتنے لگتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اس نے ایک فرنڈ نے کہا تھا اسے کہ میں نے تم سے ایسی ایم بھی دنائی کیتی ہینا سے اور ہینا سے کہتی ہے یہ تو سب پہلے کی طرح ہی ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی فیلنگ کو بتائے بھی نا یہ سب ختم ہو جائے گا اور وہ ویسے ہی گھپرا رہی ہوتی ہے اور ہانا نے کو فون کرنے ہی چاہتی ہے اور ہانا نے کو فون کرنے ہی والی ہوتی ہے تب ہی اسے کسی کا فون آ جاتا ہے پہ ہمیں ہانا نوئی بھی دکھایا جاتا ہے جو اپنے فون کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ کچھ سوٹنے لگتا ہے اگلی سیز میں ہینا سے سکینڈ رنگ میں دکھایا جاتی ہے اس کی چھوٹی بین اس پر چلا رہی ہوتی ہے کہ تم بہت زیادہ لیٹ ہو اس کی محمد کہتی ہے میں نے جو منگوایا تو تمum لے آئی ہنہ سے کہتی ہے میں نے جو اپنے کیٹ منگواای تھی میں لے آئی اس کی محمد جو اس کی بہن کی دریس ہے وہ ٹھیک کر دیتی ہے اس کی بہن وہ دریس پہن کر پوس کرنے لگتی ہے اس کے پاپا اس کے پوس پر اس کے فوٹو کلک کر رہے ہوتے ہے اور وہاں میں ہینا سے بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے اس کی محمد اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہاں سے اپنے فرینڈ کے ساتھ جو یہ پرفومنس ختم ہو تو ہم باہر ساتھ میں دینن کرنے جائے گے تو کیسا رہے گا ہینا سے کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہی رہے گا اس کی ممی کہتے ہیں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے ہینا سے کہتے ہیں تھینکیو نیکس میں ہینا سے دیکھائی جاتی ہے جو باہر اکیلے میں کھڑی ہوئی ہوتی اور اپنے مند میں کہہ رہی ہوتی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں پھر سے ایک دوسرا عام کرسمس منانے والی ہوں تب ہی وہ اپنے فون میں ہینا کی بہت ساری نوٹیفیکشن دیکھتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہانا نہیں نے اتنے سارے کال کیے مجھے اور وہ لکھانے لگتی ہے اور اس کے ہاتھ میں سے فون گرنے لگتا ہے وہ جیسے تیچے اپنا فون بجھا لیتی ہے اور پھر ہانا نے کو کال لگا دی ہے ہینا سے اسے ہیلو کہتے ہیں ہانا نہیں کہتے ہیں کہ تم ابھی خواہ پر ہو ہینا سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کر دینا پر میرے بھی سکیٹنگ کال 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 کیا پر där ہے کہ ٹھیک وругی ایک بہت بھی زیادہ شروع ہے وہام کی طرف тех اور اس نے کہتے ہیں ہم دینا پر ہو تھے میں نے تمہارا میں سے رو بے دیکھا ہے اور ہرا سے یہ کہتے ہیں تو اس کے آئں میں پورے پانی آجڑا ہے اور وہ ہانا چہتے ہیں میری کہ تمanu ہونے پήکو سے بھی سٹرس میں تھی اور اب سرب میں نے تمہیں دیکھ لیا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ ریلی فیل کر رہی ہوں اور مجھے لگا کہ میں تمہیں کھول ہوگی پر تمہیں فاپس دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ تم میرے سامنے ہو اور دوسری ہینا سے کی چھوٹی بین کا جو شوئی وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر سے ہینا سے دیکھائی جاتی ہے اور ہینا سے کو ہانا نے جوسلا کر دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہینا سے کہتا ہے کہ ماف کر دو تمہیں مجھے ایسے طریقے سے دیکھنا پڑا ہانا نے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو گلتی میری ہے کہ اس دن میں نے تمہیں ڈران دیا اور میری وجہ سے تمہیں میری گراند مادر کو بھی کال کرنا پڑا اس کے لیے تمہارا شکریہ ہینا سے کہتا ہے کہ مافی تو مجھے مانگنا چاہیے کیونکہ گلتی بھی میری ہے مجھے تم سے وہ فضل سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے اور تمہیں ہٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اور ویسے بھی میں نے ایسا کچھ پہلی بار نہیں کیا ہے ایک پر میری فرین کو بھی میں نے ایسا ہی ہٹ کر دیا تھا اور وہ مجھ سے دور چلی گئی تھی مجھے کئی در تھا کہ تم بھی کہی مجھ سے ایسا ہی دور نہ چلے جاؤ ہانو نہیں کہتا کہ مجھے تم افسیت لگ رہی ہو اینہ سے کہہ رہی ہے کہ نہیں میں افسیت نہیں ہوں پر مجھے سے تمہیں تمہارا پروپر آنسر دینا بھی باقی ہے وہ بھی میں نے تمہیں نہیں دیا ہے ہانو نہیں کہتا کہ اپنے گھڑنے پر بیٹھا ہے اور ہانو نہیں کہتا کہ اگر تم چاہتی ہو تو ہم آج ڈیٹ پہ جا سکتے ہیں نو میٹر کی تمہارا اس سے انسر کا جواب کیا ہوتا ہے آج کا دن میں تمہارا لے خاص بنانا چاہتا ہوں اور اپنا ہاتھ آگے کرتا ہی ہے تو ہانو نہیں کہتا کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والی ہوتی ہے ویسا ہی وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معاف کر دو پر میں پہلے چاہتی گلتی نہیں کرنا چاہتا میں تمہیں تمہاری پرویشن کے بینے چھوڑا نہیں جاتا ہانو سے کہتا ہے کہ تم کتنے اچھے ہو اور ہانو ہی اپنے من میں کہتا ہے کہ میں نے آنکہ ہینا سے کوئی سمائل کروائی دیا اور فیڈ وہ تو انہیں دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہانو سے من میں کہتا ہے کہ آج اس مہینے میں نے بہت کچھ چیزیں سکھی کہتا ہے کہ ہانو ہی بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور وہ بہت ہی دیالو ہے وہ بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہے وہ ہمیسا میری پڑھائی میں مدد کرتا ہے اور وہ ہمیسا چھوٹے چھوٹے قدم سے چلتا ہے تاکہ میرے ساتھ دیمی سے چل پائے اور اچھا نکسے ہینا سے کہنے لگتی ہے کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ سپریز ہو گئے تھے اور پھر ہم ایک پاسکا سندھے دکھائے جاتا ہے یہاں پہ ہانو ہی ہینا سے کی فیملی سے آج رات ہینا سے کو بال لے جانے کی رمیشن لینے آیا ہوا تھا اور اسے دیکھ کے ہینا سے کی فیملی سے کر رہی تھی ریاکٹ جیسے ان لوگوں نے کوئی بھوٹی دیکھ لیا ہوئی اور ہانو ہی کہتا ہے کہ میں ہینا سے کو سیفلی گھر واپس پہنچا دوں گا کیونکہ آج کا دل میرے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میں پریزن کا سندھ دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ دونوں چل کر جا رہے ہوتے ہیں اور ہینا سے اپنے مند میں سوچتی ہے کہ پکہ ان لوگوں کو ایسا ہی لگا ہوگا کہ یہ میرا بوئی فرینڈ ہے پر ان لوگوں نے کچھ گلک بھی تو نہیں سوچا اور یہ ٹھیک بھی تو ہے اور ہینا سے ہانو ہنو کو کہتی ہے کیا تم ٹھیک فیل کر رہے ہو ہانو ہنو کہتا ہے کہ ہاں میں نے دو دن ریس کر دیا ہے تو ابھی مجھے اچھا لگ رہا ہے اور میں ایک دم ٹھیک ہوں اور صرف سال میں ایک ہی تا چوبیس دی سمبراتا ہے وہ میں تمہارے ساتھ بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ آج کا دن میں تمہارے لیے بہت زیادہ سپیشل بنا دوں گا اور نیکس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ یہاں ایک امیوزمنٹ پارک میں آئے ہوئے ہوتے ہیں جو امیوزمنٹ پارک پورا لائٹ سے گرا ہوا ہوتا ہے اور پھر ہینا سے یہ دیکھ کے کہتی ہے واہو کتنا امیز دنگ ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ بہت زیادہ سندھر ہے ہینا سے کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا اور پھر ہینا سے کہتا ہے کہ تم کچھ کھانا چاہو گی ہینا سے کہتی ہے کہ ہاں میں کھانا پسند کروں گی اور ہینا سے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے جو من پسند پھوڑ ہوتے وہ سب ہی وہاں پہ ہوتے ہیں ہینا سے کہتی ہے واہو یہ تو بہت زیادہ آمیزنگ ہے اور پھر ہینا سے کہتی ہے کہ ماں کر دو یہ ریسٹورنٹ ٹائپ کر نہیں ہے ہینا سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے مجھے بہت پسند ہے اور پھر وہ دوروں کھانے لگتے ہیں ہنہ سے کہتی ہے یہ واو یہ کتنا ٹیشٹی ہے ہنہ نے اسے دیکھ کے ہی لگتا ہے ہنہ سے کہتی ہے ہنہ سے کہتی ہے ہنہ نے یہ بہت زیادہ اچھا ہے تمہیں پیس کا ایک پائٹ لینی چاہیے اور ہنہ نے اسے دیکھ کے کہتا ہے کہ ہنہ بلکل کیوں نہیں نیکس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایک شاپ پر ہوتے ہیں شاہ پر مک فلرز کے دکان ہوتے ہیں ہنہ سے ہنہ کے لئے کیوٹ سا مفرل کھرکتے دیتی ہے پھر وہ لوگ رائیڈ بھی کرتے ہیں اور رائیڈ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں بلش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ بہت زیادہ مرزل کر رہے ہوتے ہیں ہنہ سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ اسے دیکھے ہنہ نے بہت خوش ہوتا ہے پھر وہ دونوں چل کر جا رہے ہوتے ہیں اور ہنہ سے کہتی ہے کہ آج میں نے تمہارے وجہ سے آج بہت زیادہ میں نے فن کیا اس کے لئے تمہارا شکریہ ہینا سے وہاں پہ کچھ لوگ کو سکین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہینا سے کہتا ہے کہ تم سکین کرنا چاہو گی ہینا سے کہتا ہے کہ نہیں بلکل بھی نہیں ایک پر میں نے اپنی چھوٹی وین کے طرح ہونے کا ٹرائی کرا تھا پر میں نہیں کر پائی اور میں ایک ٹکڑا کر گر گئی تھی ہینا سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں رنگ کے اندر ٹرش کرو تو کیا یہ ٹھیک رہے گا ہینا سے بہت سادہ گھبرا رہی ہوتی ہے ہینا سے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ابھی میں اتلیس اس پر چل تو پاؤں گی اور ہینا نہیں کہتا ہے کہ نہیں تم نے بھی بہت اچھا کیا اور پھر وہاں پہ اگزم سے لائٹ چلی جاتی ہے ہینا سے کہتا ہے کہ ہاں کچھ میکنیکل ایشو ہوگا ہینا نہیں کہتا ہے پھر اب بھی ہمارے پاس آدھا گھنٹا ہی ہینا سے کہتا ہے کہ اتنا وقت بیت بھی گیا تو لیٹ ہو گیا ہوگا ہمیں گھر چلنا چاہیے بھی اس طاپ کی کرسمس کبھی نہیں منای ہے اور کہتا ہے کہ نیکس ٹائم میں تمہیں کئی گھومانے لے جاؤں گی اور پھر من میں کہتا ہے کہ اسے میں نیکس ٹائم کہہ رہی ہوں پر میں نے تب ہی سہابی نہیں کہا ہے اور ہانا نے اسے دیکھ کے کہتا ہے کہ ہاں میرا مطلب یہی تھا میرے ساتھ اور سکیٹنگ کرنا چاہوں گی ہینا سے کہتا ہے ہاں شور اور پھر وہ لوگ سکیٹنگ کرنے لگتا ہینا سے ہانا نے کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے وہ کہا اس کا مطلب کیا تھا تو ہانا نوے کہتا ہے ایک لئے پسند ہو کیونکہ میں تمہارے لئے کچھ کرنے کی ٹرائے کرتا ہوں تو تم بھی واپس ہوئی کرنے کی ٹرائے کرتی ہو اگر وہ تم سے ویسا نہ ہو تو تم صوری بھی کہتی ہے تمہیں فوڈ بہت زیادہ پسند ہے اگر وہ ڈیلیشش ہو تو تم مجھے شیئر کرتی ہو تم لوگوں سے بھی نہیں چلتی ہو اگر کسی کی پاس کچھ ہے اور تمہارے پاس وہ نہیں ہے تو تم ان لوگوں سے نہیں چلتی ہو اور اسی کی وجہ سے تم مجھے بہت زیادہ پسند پر ہینا سے کہتی ہے یہ سب چیزیں تو نورمل ہانا نوے کہتا ہے یہ سب چیزیں نورمل نہیں اسی کی وجہ سے تم مجھے دن بند دن اور زیادہ پسند آنے لگی ہو پھر بڑڑے ہینا سے اور آئی ہوپ کہ میں نے اسے سپیشل بنایا ہو تمہارے لیے ہینا سے کہتی ہے تمہیں کسی پتا کہ آج میرا بڑڑے ہے ہانا نوے کہتا ہے کہ معاف کر دینا مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سیلفش ہوگا اور ایسے تمہیں بال لانے کے لیے پر میں تمہیں بتانا چاہتا تھا یہ آج دنیا کا سب سے خاص دن ہے اور یہ کہتے کہتے ہی ہانا نوے ہینا سے کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور تب ہینا سے گرنے لگتی ہے اور ہانا نوے تب ہی اسے اٹھا لیتا ہے اپنی گود میں ہینا سے کہتی ہے کہ پلیس مجھے نیچے رکھ دو اور سلمانے لگتے ہیں ہانا نے کہتا ہے کہ پلیس ایسے مت ہلو نیتا ہم دو نہیں گر جائے گے اور تب ہی وہاں پہ جو لائٹ گئی ہوئی ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے اور ہینا سے سب ٹری کو دیکھنے لگتی ہے کہ وہ بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ہانا نے کہتا ہے کہ معاف کر دینا میں نے تمہیں ایسے اٹھا لیا اس کے لیے پر تمہیں کیاچ پرنسلز کی طرح فل ہوا اور تب ہینا سے اپنے مند میں سوچتی ہے کہ ہانا نے کو کیا پہلے سے ہی پتا تھا کہ کرسماس کا دن میرے لیے بٹھڑے ہیں اور میری چھوٹی بین کے لیے شائننگ اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پیشل ہے اور ہاں پھر ہانا نے کہتا ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کیاچ دنیا کا سب سے خاص دینے میرا مطلب یہ تھا کیاچ تمہارا دینے ہوتا رو اور ہینا سے اپنے مند میں سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید پرنسلز بھی کبھی ایمبریس ہو سکتی ہے اور وہ ہانا نے کو حق کر دیتی اور کہتی ہے کہ thank you اور پھر مند میں کہتی ہے اگر میں کبھی پیار کروں گی تو وہ ہانا نوئی تم سے ہی کروں گی اور پھر ہانا نوئی بھی ازیاد کر لیتا پھر ہم نیکسل میں دیکھتے ہیں کہ ہانا نوئی ہنان سے کو اس کے گھر پر چھوڑنا ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے لیے شکریہ تمہارا اور جہاں رہا ہوتا ہے تب ہانا نوئی کو ہنان سے کہتی ہے کہ رک جاؤ اور کہتی ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کرنا ٹھیک رہے گا کیا ہم تھوڑی سمیں کے لیے ایسے ہی ساتھ رہ سکتے ہیں کیا مجھے پتا ہے کہ آج ہماری ٹوائل ڈیٹ کا آج دے ہے پر مجھے لگتا ہے کہ میں بہت جلدی کچھ سمجھنے والی ہوں اس پہانا نوئی کہتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں وقت چاہیے تو تمہیں جتنا وقت چاہیے میں تمہیں اتنا وقت دوں گا اور یہی پہانا نوئی اس کے پاس آ جاتا ہے اور دوسرے کو لوگ دیکھنے لگتے ہیں اور یہی پہ ہمارا کنڈیشن کال لاؤ اپیزوڈ 3 ختم ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور کمنٹ میں بھی ضرور بتانا اور ہاں چینل پہ نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آٹ کن دینا ہم ملتے ہیں نیکسٹ اپیزوڈ میں تب تک کے لئے بائی گائز تھانک یو